موسیقی جی تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب ہم نے بقاعدہ طور پر سوفیر کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور ہم نے سٹارٹ کیا ہے اڈوب الیلسٹریٹر کو دوستو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ اڈوب الیلسٹریٹر کا مین انٹرفیس کیا ہے اور اس کے اندر کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنے گرافکس اور اپنی الیلسٹریشنز جو ہیں وہ الیلسٹریٹر کے اندر بنا سکتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو جس چیز کی طرف لے کے جانے لگا ہوں وہ بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ سی چیز ہے دوستو میں اب آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ اڈوب الیلسٹریٹر میں ہم جب کوئی بھی ٹاسک کرنے لگیں گے کوئی بھی ڈیزائن بنانے لگیں گے کوئی بھی الیلسٹریشن بنانے لگیں گے تو اس کے لیے ہم نے ڈاکومنٹ سیٹنگز کیا رکھنی ہے کیسے رکھنی ہے اور ان کو کس طرح سے چوز کرنا ہے تو آئے چلیں چلتے ہیں اڈوب الیلسٹریٹر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم نیو ڈاکومنٹ کی سیٹنگز کس طرح سے چوز کرتے ہیں یہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں اڈوب الیلسٹریٹر کو اوپن کر رہا ہوں یہ سوفیر اوپن ہونے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک کریئٹ نیو کا یہ یہاں پہ ایک بٹن آ رہا ہے اگر آپ میرے کرسر کو غور سے دیکھتے جائیں تو آپ کو بڑے آرام سے پتا چلتا جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں اچھا اب یہ دیکھیں جب میں کریئٹ نیو کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ایک نئی ونڈو پاپ اپ ہوتی ہے دوستو یہ جو ونڈو پاپ اپ ہوئی ہے یہی وہ ونڈو ہے جس کے اندر بیسکلی ہم نئے ڈاکومنٹ کے لیے سیٹنگز ہیں وہ اپنی چوز کریں گے اچھا دوستو یہاں پہ میں آپ کو رمائنڈ کرواتا چلوں کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا پرنٹ میڈیا کے حوالے سے فلمنٹ ٹی وی کے حوالے سے الیکٹرونک میڈیا سائبر میڈیا میں آپ کو ڈیفرنٹ میڈیمز آف کمیونکیشن یا میڈیمز آف ایڈورٹائزنگ کے بارے میں بتا چکا ہوں تو دوستو بیسکلی یہی وہ ونڈو ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے آپ کو وہ سارا کچھ بتایا تھا یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے جیسا کہ آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ اگر آپ غور کریں اس ونڈو کے اندر ڈیفرنٹ میڈیمز کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کا ایک ایک بٹن بھی موجود ہے سب سے پہلے یہ جو ہماری ٹیب ہے یہ ہے جو ریسنٹ کی دوستو یہ وہ ٹیب ہے کہ جس کے اندر جو ریسنٹ آپ نے جو کوئی بھی ڈاکومنٹ اس سے پہلے اوپن کیا ہوا ہوگا وہ آپ کو ایرسٹیٹر جو ہے وہ دکھائے گا اچھا اس کے بعد سیفڈ والی ٹیب میں آپ کو وہ ڈاکومنٹ نظر آئیں گے جو آپ نے سیف کر رکھے ہیں اس وقت یہ بلانک اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس وقت کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ پہلے سے سیف نہیں کر رکھا اچھا اس کے بعد یہ آپ کے پاس موبائل، ویب، پرنٹ، فلم اینڈ ویڈیو اور آرٹ اینڈ الیسٹریشن کے نام سے ڈیفرنٹ بٹنز ہیں ڈیفرنٹ ٹیبز ہیں دوستو میں سٹارٹ کروں گا سب سے پہلے پرنٹ سے اچھا یہ تو آپ لوگوں کو اب تک اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہم جب بھی بینگ گرافک ڈیزائنر کوئی بھی ڈیزائن بنانے لگتے ہیں یا کوئی بھی آرٹ ورک پروڈیوز کرنے لگتے ہیں تو ڈیفنیٹلی ہم نے وہ آرٹ ورک کسی نہ کسی میڈیم کے لیے پروڈیوز کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ آرٹ ورک آگے چل کے کسی نہ کسی میڈیم کے تھرو ایگزیکیوٹ ہوتا ہے پروڈیوز ہوتا ہے اور لوگوں تک پہنچتا ہے کیونکہ گرافک ڈیزائن آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک ماس میڈیا سے ریلیونٹ فیلڈ ہے اس کے اندر ہم جو بھی چیز بناتے ہیں وہ ہم بیسکلی لوگوں تک پہنچانے کے لیے بناتے ہیں اپنا میسیج کے انوے کرنے کے لیے تو دوستو بیسکلی اب یہاں پہ ہم وہ ٹیب چوز کریں گے جس کے لیے ہم کام کرنے جا رہے ہیں اچھا جب آپ آن لائن فرینس مارکٹ پلیسز پہ کام کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی جابز ملیں گی اس میں کچھ ایسی اسائنمنٹس بھی ہوں گی جن کا تعلق پرنٹ میڈیا سے ہوگا کچھ ایسی اسائنمنٹس بھی ہوں گی جن کا تعلق الیکٹرانک میڈیا یعنی فلمین ٹی وی سے ہوگا کچھ ایسی اسائنمنٹس ہوں گی جو ویب کے لیے ہوں گی اور کچھ موبائل وغیرہ کے لیے موبائل ڈیوائسز وغیرہ کے لیے ہوں گی اچھا یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے پرنٹ میڈیا میں یہ ڈیفرنٹ پیج سائز آ رہے ہیں جس طرح سے آپ لوگ سب لوگ تقریباً واقف ہوں گے اے فور کے نام سے یہ اے فور جو ہے یہ ایک بہت ہی مشہورہ زمانہ پیپر سائز ہے جو کہ عام طور پر ہم لوگ اپنے دفاتر وغیرہ میں اور اپنے گھروں وغیرہ میں بھی چھوٹے پرنٹس لینے کے لیے یوز کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ آپ کو لیٹر ہیڈ نظر آ رہا ہے اے فور لیگل ٹیبلوائڈ اے تھری دوستو اے تھری جو ہوتا ہے یہ اے فور سے میں آپ کو بتاتا چلوں بڑا سائز ہوتا ہے اس کے علاوہ بی فور اور بی فائیو تو یہ ڈیفرنٹ پرنٹ پیجز کے سائز جن کے اوپر بیسیکلی جن پیجز کے اوپر پرنٹ لیا جا سکتا ہے ان کے ڈیفرنٹ سائزز یہاں پہ آپ کو پہلے سے الیسٹریٹر میں دیئے گئے ہیں یہ الیسٹریٹرز جو سی سی ٹو تھواؤزن ایٹین جو ورجن ہے جی اس کے اندر یہ ہمارے لیے ایک بہت آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ یہ انہوں نے پہلے سے سٹینڈرڈ سائزز سیٹ کر کے ہمارے لیے یہاں پہ رکھ دیئے ہیں اور بڑا ہی آسان سا آپ کے لیے کام ہے کہ آپ فور اگزامپل اگر آپ کو ڈیزائن بنانا چاہ رہے ہیں اے فور سائز کا تو آپ سیدھا جائیں اے فور سائز پہ کلک کریں یہاں پہ آٹومیٹکلی اڈو بلیسٹریٹرز جو ہے وہ اے فور سائز کا پیپر سائز وہ خود بخودی آپ کے لیے چوز کر لے گا اچھا اب یہ ذرا رائٹ سائیڈ پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کچھ لکھا ہوگا ہے پری سیٹ ڈیٹیلز دوستو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں یہاں پہ کچھ ایسی سیٹنگز ہیں جو میں آپ کو آج ابھی اس وقت بتانا چاہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں آپ نے کسی بھی ٹاسک کو سر انجام دینے سے پہلے ڈاکومنٹ سیٹ کرنا ہے تو آپ نے ان تمام سیٹنگز کو خود سے سیٹ کرنا ہے چوز کرنا ہے ان میں سے جو امپورٹن سیٹنگز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ویٹھ اور ہائٹ آ رہی ہے ابھی فیلحال یہ آپ کے پاس ایم ایم یعنی کہ میلی میٹرز میں آ رہی ہے یہاں پہ یہ یونٹس آف میئرمنٹ دیئے ہوئے ہیں دوستو یہ یونٹ آف میئرمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کوئی پیپر ہو کوئی بھی چیز ہو اس کو میئر کرنے کے لئے کچھ یونٹس یوز ہوتے ہیں جیسے کہ انچز میلی میٹرز سینٹی میٹرز پکزلز وغیرہ تو یہاں پہ ہم لوگ کام شروع کرنے سے پہلے جس میڈیم کے لئے کام کر رہے ہوں گے اسی میڈیم سے ریلیونٹ جو یونٹ آف میئرمنٹ ہے وہ یہاں پہ ہم چوز کر لیں گے جیسے کہ پرنٹ میڈیم کے لئے ہم ہمیشہ یاد رکھیں ہم یہاں پہ انچز کا جو یونٹ ہے اس کو چوز کریں گے یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے انچز کے اوپر کلک کیا ہے یہاں پہ جو اے فور سائز کا جو سٹینڈرڈ اے فور پیپر کا جو سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہمارے سامنے دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے 8.26 انچز by 11.693 انچز اچھا جیسے کے علاوہ یہاں پہ ایک اور امپورٹن چیز ہے جی اورینٹیشن یہ دیکھیں آپ کو آئیکن کو دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو پہلی اورینٹیشن کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے پورٹریٹ پیپر کا اور اس کے بعد یہ جو دوسرا ہے یہ ہے جی لینڈسکیپ کی آپشن پورٹریٹ کا مطلب ہے ورٹیکل شکل کی میگیمنٹ اور جو لینڈسکیپ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہوریزونٹل تو اگر آپ اپنا جو ڈیزائن ہے اس کو ورٹیکل رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اورینٹیشن میں پورٹریٹ کی آپشن کو کلک کریں گے جبکہ اگر آپ اپنے ڈیزائن کو یا اپنے آرٹ بورڈ کو اگر آپ ہوریزونٹل شکل دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ جو دوسری والی آپشن ہے یعنی کے لینڈسکیپ کی اپشن دوستو اس کو جیسی میں نے کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کلر موڈ اور ریزولوشن کی اپشن نکل آئی ہے یہ بھی دو بہت امپورٹنٹ اپشنز ہیں جو کہ آپ کسی بھی میڈیم کے لیے کام کرنے کے لیے پہلے سے یہاں پہ چوز کریں گے جیسے کہ یہاں پہ اگر آپ پرنٹ میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ عام طور پہ اگر بلک پرنٹنگ کے لیے کام کر رہے ہیں یعنی جسنا سے آفسیٹ پرنٹنگ جو ہماری ایک بلک میں پرنٹنگ کرنے والی پرنٹنگ میکنزم ہے یا مشینز ہیں ان کے لیے اگر آپ کوئی ڈیزائن بنا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ سی ایم وائے کے یعنی سیار مجنٹا ییلو اور بلاک کو چوز کریں گے اس کے بعد اور اس کے بعد سکرین کی یعنی کہ سیونٹی ٹو پی پی آئے کی یہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے دوستو آپ یہاں پہ کوشش کریں اگر تو آپ نے اچھے لیول کے اچھے ریزولوشن کے ساتھ آپ نے اس کو پریڈیوز کرنا ہے اپنے آرٹورک کو تو آپ یہاں پہ 300 والی آپشن کو چوز کریں لیکن یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے آپ کس میڈیوم کلیے کس چیز کلیے کام کر رہے ہیں اچھے یہ تو ہو گیا پرنٹ میڈیا اور اس کے حوالے سے میں آپ باقی بھی ساری چیزیں سمجھا دی میں جلدی سے آپ کو تھوڑا سا اوور میڈیوم کے حوالے سے بھی جس ہم پرنٹ وغیرہ کے لیے آرٹ اور لسٹریشن کے لیے ہم جتنی بھی چیزیں پرنٹ ہو سکتی ہیں ان کے لیے ہم یہاں پہ عام طور پہ انچز کا یونٹ یوز کرتے ہیں تو مانا جاتا ہے اسی طرح سے یہاں پہ کچھ اور آپ سٹیڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جس ساتھ لیٹر ہیڈ پیج ہے ای ٹی بلوائیڈ اور کچھ اور قسم کے ای تھری وغیرہ وغیرہ یہ دی گئی ہیں دوستو آپ جو آرٹ اور آرٹ ایلسٹریشن ہے اس کے لیے بھی رکھیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ جو کلر ہے وہ آر جی بھی چوز کر سکتے ہیں سیاں وائے کے کی بجائے آر جی بھی آرٹ اور آرٹ آرٹ اور آرٹ 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 فیلم ویڈیو کے حوالے سے وہ یہاں پہ آپ دیکھنے میں مل رہی ہیں ان میں سے آپ اگر 72 HDV فارمیٹ کے اوپر اگر آپ کی ویڈیو بنی ہوئی ہے تو آپ اس والی آپ کو چوز کر سکتے ہیں اس کے لاوہ اگر آپ HDV زیادہ high definition ویڈیو کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ design کر رہے ہیں artwork produce کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ آپ کے پاس option 19 20 by 1080 pixels کی اس کے اوپر بھی جا سکتے ہیں اس طرح سے آپ یہ different options یہاں پہ available ہیں آپ کو تھوڑا سا detail میں سٹیڈی کریں گے تو آپ کو ان کی بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دوستو unit of measurement جو ہے وہ film and tv کے لیے رکھیں گے pixels کو اس کے علاوہ یہاں پہ عام طور پہ جو orientation ہے وہ landscape رہے گی کیونکہ film ویڈیو کی جو screen ہے وہ landscape کے اندر ہوتی ہے portrait کے سمجھی جاتی ہے اس کے علاوہ جلدی سے ہم دیکھتے ہیں جی web کو اچھا یہ web کے اوپر جب آپ click کریں گے تو یہ دیکھیں جاتی ہے تو website کو موبائل فون وغیرہ کے لئے دیزائن کر رہے تو یہاں پہ یہ جو موبائل وغیرہ کے حساب سے آپ دی گئی ہیں آپ ان کو بھی click کر سکتے ہیں اچھا web کے لئے آپ جو پیگزل رہے گا آپ کی جو orientation ہے وہ landscape رہے گی کیونکہ ویبسائٹ بھی ایک landscape والا format ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا color mode ہے یہ بھی rgb رہے گا اور آپ کی جو screen resolution ہے یہ بھی 72 ppi عام طور پہ اس کے لئے suitable ہے آخری چیز میں آپ بتانے لوگ ہیں دوستو mobile devices کے حوالے سے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آپ کو android کا 1080p کا size دیا گیا ہے تو آپ ان میں سے جس طرح کی بھی mobile phone کی screen کے لئے design کرنے جا رہے ہے کوئی بھی چیز وہ آپ یہاں سے آکے choose کریں یہاں پہ پہ پیجزلز آپ رکھیں unit of management اچھا mobile کی screen کیونکہ آپ پتہ ہے کہ elongated ہوتی ہے vertically تو آپ یہاں پہ جو orientation ہے یا portrait لیں گے اس کے علاوہ آپ یہاں سے color mode rg بھی choose کریں گے اور جو آپ کی resolution ہے یہ 72 ppi جو ہے یہ رہے گی اچھا جناب آپ لوگوں کو میں نے بڑی detail کے اندر سمجھا دیا ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی design کو بنانے لگیں گے یا کوئی artwork produce کرنے لگیں گے اپنے کسی بھی client کے لئے تو آپ نے اس medium کے حوالے سے جس medium کے لئے اس کو produce ہونا ہے بعد میں آپ Adobe Illustrator پہ document لیتے ہوئے اپنے document کو setup کس طرح سے کر سکتے ہیں دوستو یہ اس چیز کا آپ لوگ نے آنے والے دنوں میں جب آپ practice کریں گے دوبل سٹیٹر کی میرے ساتھ آپ لوگ نے اس چیز کا خاص خیال رکھ 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 document وقت آپ کس دستر بھی نہیں ہوگا اگر آپ document سیٹنگ غلط لے لیں تو پروڈکشن کے اندر آپ design کو کوئی problem paste کرنی پڑ سکتی ہے موسیقی